یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دلال الخیرات کے موضوعات کا خلاصہ دلال الخیرات اولیاء اللہ اور عارفوں کے دروشریف کے اراد کا ایک خزانہ ہے اس انمول کتاب کو کتب زمان حضرت امام جزولی رحمت اللہ علیہ نے بہتی گیرائی میں اور خوبصورت انداز کے ساتھ جمع کر کے دروشریف کے نظران نے پیش کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا دلال الخیرات کے نمائن خصوصیات میں سے شروع میں دعائے افتیتا جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر اور کرم کا متعلق کیا جاتا ہے اسماع الحسنہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور آزم ناموں کا ورد جن کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کی دعائیں قبول ہوئیں اسماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جن کے ذریعے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اخلاق حسن جمالیت کرامت سلطنت رسالت نبوت شان اور کمالیت کے تذکرے کیے جاتے ہیں قرآن کریم قلام قدرت حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت پر گور اور فکر اور حوالاجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلیل عظم کے مقام کا اقرار اور اعلان اللہ سبحانہ تعالی کی خدائی کی بریائی ذات اور صفات نظام قدرت کا تفکر اور تطبر ورد کے ساتھ دین مذہب اقیدہ ایمان توبہ شکر ہدایت کی طلب توفیق اور استقامت کی دعائیں نوری راز موجزات کرامات رحمتوں کی خزانوں ارش مؤلہ اور کرسی کا واسطہ ورد میں شامل مراج شریف کی مبارک رات کی یاداشت جب اوپر کی بادشاہی کے پردے ہٹائے دئیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرود کی بلندی دکھائے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ قائم باقی ذات کی قدرت کو دیکھا لا نبی بادو و ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تصدیق دروش شریف سے ملایا گیا انبیاء کرام، اہل بیت، اولاد، ازواج متحارات، شہدہ کرام، صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک والدین، قدمین اور عقیدت کے ساتھ سلام سیدنا جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، کرام القاتبین اور سلام سرات اللہ زینہ ان امسہ علیہم کے حوالے سے محبین، محبوبین، مقربین، صالحین، عارفین، عاشقین، مؤتقین، صدیقین کے گروہ میں شامل رہنے کی درخواست کا ورد توحید، تکبیر، تمجید، شہادت کی تصدیق، نصیب، تقدیر، قسمت، مقدر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پر تسلیمِ رضا بغیر گلے شکوے زندگی گزارنے کی توفیق اور آرزو کی دعا کسرت سے اور تعداد میں دروشریف پیش کرنے کے جانب صاحبِ کتاب نے کوئی چھوٹی یا بھری عداد نہ چھوڑی جس کی مقدار میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بیجا ہو مثال کے طور پر بارشوں کے کتروں کی تعداد، درختوں کے پتوں کی تعداد، ساتھ سمندروں کی تعداد اور ریت کے ذرات کے برابر اسی طرح مسلسل آرزویں محبت میں ڈوب کر پیش کی گئیں ورہم ہما کاما ربا یعنی سگیرہ والدین کی مغفرد اور بکشش کی دعا دروشریف کے درمیان جیسے کہ مستحب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے اس پاک ذات کے حکم کے مطابق اس کی قبریائی، بادشاہی، حدرت کے اور اس کی اپنی پسند کے مطابق دروشریف کے سوال، ویرد کے دوران کرنے کی سعادت آخر میں دعا ختم کتاب جس کی نسبت روایت کے حساب سے مولا علی، شیرِ خدا اور سرکارِ گوسیازم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جوڑی جاتی ہے لہٰذا دلائل پڑھنے والا خوش نصیب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عطا کیا توفہ، محبت، روحانی تلق اور پکتہ زوق شوق سے بارگائے رسالت میں اپنا دروشریف کا نظرانہ حضب کی ترتیب کے ساتھ روزانہ پیش کرتا ہے بے فضل رب العالمین، بے توفیل رحمت للعالمین